اسلام علیکم ہمارا ٹی وی کے ڈسٹرک بولیٹن کے ساتھ میں ہوں اکاشانی صاحب بولیٹن میں سب سے پہلے خبر شامل کرتے ہیں نوشیرہ سے آپ کو بتائیں بارش اللہ کی رحمت ہے جتنی بھی زیادہ ہو بہتر ہے موسم سرما کی پہلی بارش نے موسم سرت کر دیا ہے مزید جانتے ہیں نوشیرہ سے ہمارے بیورو چیف سرفراز دورانی جی سرفراز بتائے گا کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے جی بالکل میں سکت یہاں پر نوشیرہ کے علاقے یہاں پر حکیم آباد میں موجود ہوں بارش اللہ کی رحمت ہے جتنی بھی زیادہ ہو تو بہتر ہے بارشوں کا یہ سسلہ رات کو تین بجے سے یہاں پر جاری ہے موسم سرما کی پہلی بارش نے موسم سرت کر دیا ہے نوشیرہ کے علاقے گر دیکھا جائے تو کئی ایسے مختلف جو کچھی آبادیاں ہیں ابھی تک کوئی بھی نقصان کی اطلاع نہیں ہائی موسمیاز والوں کا بھی یہ کہنا ہے کہ بارشوں کا یہ سسلہ وقت وقت سے یہاں پر جاری رہے گا اگر اسی طرح بارش جاری رہی تو شاید کچھی آبادیوں کو بہت نقصان ہو سکتا ہے ابھی بھی اگر دیکھا جائے تو جو آسمانوں میں جو بادل ہیں بہت گہرے ہیں جی بہت شکریہ سرفراز آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے آگے بڑھیں آپ کو بتائیں اب خبر شامل کرتے ہیں گجرانوالہ سے اپنے نمائندے حافظ محمد امین کیس ریپورٹ کے مطابق گجرانوالہ گورنمنٹ گلز ہائر سکینڈری سکول کے اسادسہ نے سرکاری سکولوں کے نشکاری کے خلاف تعلیمی سرگرمیوں کا بائیکارٹ کرتے ہوئے اتجاج ریکارٹ کروایا سکول کو غیر مہینہ مدت کے لیے بند کر دیا خواتین اسادسہ نے کہا کہ گیگا قائدین اور گرفتار اسادسہ کی رہائی تک تدریسی عمل کا مکمل بائیکارٹ کرتے ہیں اور دوران انتجاج ان کا کہنا تھا کہ نگران حکومت اپنے آئینی فرض ادا کرنے کے بجائے ریاست کا جو بنیادی کام شہریوں کو مفتعلیم کی فراہمی ہے اس کو چھیننا چاہتی ہے دری اسنا سیکڑوں طلبہ کلاس رومز پر لگے تالے دیکھ کر مایوس واپس اسادسہ کی سیاہ پٹیاں باندھ کر پلیک آرٹس کے ساتھ مین جیٹی روڈ پر اتجاج کیا روح کرتے ہیں حاصل پور کا آپ کو بتا ہے پنجاب بھر کی طرح حاصل پور میں بھی سرکاری سکولوں کے انشکاری اور اسادسہ کی گرفتاریوں کے خلاف شدید اتجاج کیا جا رہا ہے اسادسہ کا کہنا ہے کہ جب تک ہماری مطالبات پورے نہیں کیا جاتے تب تک ہم پور امن اتجاج جاری رکھیں گے اس سوالے سے تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ ہمارا ٹی وی ڈاکٹر خادم حسین بلوچ جی ڈاکٹر خادم حسین بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں ہم کے پاس جی بلکل ایسا ہی ہے کہ پنجاب بھر کی طرح حاصل پور میں بھی سرکاری سکول کی انشکاری اور لیو اینڈ کیشمنٹ ترمیم کے خلاف جو استادہ کرام ہے وہ سراپہ اتجاج بنے ہوئے ہیں میں اس وقت مجود ہوں حاصل پور گورنمنٹ ہائی سکول کے باہر اور میرے ساتھ اس وقت کچھ استادہ مجود ہے آئیوں سے جانتے ہیں کہ ان کے احتجاج کرنے کا کیا مقصد ہے اور وہ عالی حکام سے کیا مطالبہ کریں گے ہمارے احتجاج کا یہ مقصد ہے کہ ہمارے جو گرفتار ہنمائے ان کو فوری رہا کیا جائے سکول کے جو نجکاری اس کو فوری طور پر ختم کیا جائے لیو اینڈ کیشمنٹ کے جو ترمیم ہیں ان کو ختم کیا جائے پینشن ترمیم جو ان کو بھی ختم کیا جائے اور سازہ کو جائے مطالبات ہیں ان کو مکمل طور پر پورا کیا جائے جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوں گے ہم اپنے یہ احتجاج جاری رکھیں گے جی جیسے کہ ہم نے استادہ کرام سے جانت ان کا یہی کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ ہمارے جو مطالبات ہیں ان پر نظر سانی کرے ان کو منظور کرے اور لیو اینڈ کیشمنٹ کی جو ترمیم کیا ہے اس کو ختم کیا جائے تاکہ ہم بائزت طریقے سے اپنے بچوں کی روزی روٹی کما سکے اور اپنی زندگی کا آسانی سے گزر بسر کر سکے جی جی بہت شکریہ ڈاکٹر خادم حسین آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے اب خبر شامل کرتے ہیں چیچا وطنی سے اپنے نمائندے تاہر زمان کی ریپورٹ کے مطابق چیچا وطنی گورنمنٹ سپیشل ایڈوکیشن سینٹر چیچا وطنی کے زیر اعتمام محروم بسارت افراد کے عالمی دن کے حوالے سے سیمینار منقلت کیا گیا اور ووک کا اعتمام کیا گیا تفصیلات کے مطابق کیوم سفید جھڑی کے دن کی مناسبت سے گورنمنٹ سپیشل ایڈوکیشن سینٹر سکول میں ایک تقریب کا اعتمام کیا گیا جس میں شہر کی سیاسی سماجی شخصیات نے بھرپور شرکت کی تقریب کے مہمان خصوصی چودری زاہد اقبال صاحب کا امینے سماجی کارکن کاشف علی اور دیگر مہمان آنے گرامی میں رانہ خالد ملک ایس ایم سی محمود صدر ساجی اقبال سرپرست اتحاد یونین رانہ شہباز اکتر صدر سیٹی پریس کلپ چیشہ وطنی تاہیر جواد ملک جنرل سیکیٹری سیٹی پریس کلپ چیشہ وطنی ملک جنیدر شر ڈپٹی جنرل سیکیٹری چودری تاہیر زمان انفورمیشن سیکیٹری سیٹی پریس کلپ سمیت دیگر نے شرکت کی اس موقع پر چودری زاہد اقبال نے گورنمنٹ سپیشل ایڈوکیشن سیٹی پریس کلپ کے صحافیوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا رخ کرتے ہیں شانگلہ کا آپ کو بتائیں شانگلہ چکیسر اسسٹنٹ کمیشنر محمد حامد صدیق نے ناکس اشیاء گران فروشوں کے خلاف کرینڈ آپریشن کیا آپریشن میں دودھ گھی اور دیگر اشیاء میں ملاوٹ کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن اسسٹنٹ کمیشنر چکیسر محمد حامد صدیق کی سربراہی میں ویٹرنری آفیسر سوات شانگلہ فورٹ سیفٹی آتھارٹی کے سات مل مشترکہ آپریشن کا کاروائی کے دوران دودھ کے نمونے ملک ٹیسٹنگ ریبورٹری کے ذریعے چک کیا جس میں پانی اور کیمیکل کی ملاوٹ کرنے والے کو گرفتار کر لیا خبر شامل کرتے ہیں چک بیلی خان سے آپ کو بتائیں چک بیلی خان محمد کامران کی ریپورٹ کے مطابق رہنوہ پاکستان مسلم لیگ نواز چودری نئی مجاس امیدوار برائے قومی اور سبائی اسمبلی کی کھلری گاؤں میں کارنر میٹنگ سے خطاب کیا میزبان محفل سابق امیدوار ناسب یونین کونسل کولیا حمید چودری محمد اسلام آف کھلری کی چودری نئی مجاس کی مکمل حمایت کا اعلان کیا چودری نئی مجاس نے میزبان محفل چودری محمد اسلام کا شکریہ ادا کیا آپ کی محبتوں کا مکروز ہوں چودری نئی مجاس نے کہا کہ میرے دروازے عوام الناس کیلئے چوبیس گھنٹے کھولے رہیں گے خبر شامل کرتے ہیں پتوکی سے اپنے نمائندے سیٹھابیت کی ریپورٹ کے مطابق پتوکی پیٹرولنگ پوسٹ کرانے والا کے ہیڈ کانسٹیبل کی ترقی اے ایس آئی کی پروموشن مل گئی اس حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا تمام اہلکاروں کی شرکت پیٹرولنگ پولیس ون ون ٹو فور کرانے والا پوسٹ کے ہیڈ کانسٹیبل تنمیر حسین کو اسیسٹرنٹ سب انسپیکٹر کے عہدے پر ترقی مل گئی اس حوالے سے پوسٹ پروکار تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں چوکین چارڈ سب انسپیکٹر شوکت علی محمد عباس اے ایس آئی ساجد علی اے ایس آئی احمد فراہ سمیت اکرم سندو آصف علی سجاد سجاد حسین اور دیگر الکاروں نے شرکت کی اس موقع پر اسیسٹرنٹ سب انسپیکٹر کے عہدے پر ترقی پانے والے تنمیر حسین کو بیش لگائے گئے اور مالائیں پہنائے گئی اور پھولوں کے گلدستے پیش کیے گئے تنمیر حسین کا کہنا تھا کہ علاقے میں ہم نومان کی فضاء قائم کرنے اور میری اوالین ترجی ہے خبر شامل کرتے ہیں خوش شافت سے ہمارے ڈسٹرک بیورو چیف راجہ نور علی آتف کی ریپورٹ کے مطابق ایکس ایم اے نے ملک شاکر بشی روان اور ایکس ایم پی اے بیوریسٹر ملک موسم شیرگلو نے میڈیا سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایکس اکتوبر کو پی اے مل این کے قائد میہ محمد نواز شریف کی وطن عزیز پاکستان آمد پر پرتبا کی استقبال کیا جائے گا اور اس طوالے سے بھرپور تیار ہی کی جا رہی ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان مسلمی قنون قومی تعمیر و ترقی کا منفر ایجنڈا رکھتی ہے انہوں نے کہا کہ میہ محمد نواز شریف ملک کو درست سمت پر لے جا سکتے ہیں تمام ترقیاتی منصوبے میاں محمد نواز شریف کے دور میں ہی شروع ہوئے خبر شامل کرتے ہیں بہاول نگر سے ڈسٹرک ریپورٹر محمد سرور چوہان کی ریپورٹ کے مطابق مسلم سٹوڈنٹس لیگ بہاول نگر کی طرف سے گورنمنٹ کالج بہاول نگر کے طلبہ کی ریالی ریالی سے تلہ سعید کارڈینیٹر مسلم سٹوڈنٹس لیگ بہاول نگر جہاں زیب اور حبیب اللہ نے گفت گو گئی ان کا کہنا تھا کہ مسلم سٹوڈنٹس لیگ ہمیشہ اپنے مسلمان بائیوں کے لیے آواز بلند کرتی رہے گی اور اسی کے ساتھیں نیو سٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی مزید اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے ہمارا ٹی وی